مہاری خاص پیشک چرچہ میں چرچہ کے طرح آج بات کرے گا مہارا شکر کیا سمبھاونا ہے دیکھ رہی ہے فہمیزہ جی تھوڑا روشنی دیکھیں نمسٹے ہمانشو جی جیسے ہمارے میں آپ سبھی کے سرچہ بھی سن رہے تھے ہمانشو جی نے جیسے بتایا کہ بہن کی یہ لوگ ہے بہاہ بھی خاصہ گاڑی کے سب سے پہلے بات تو میں ان سے کروں گے کہ ٹول مافی آپ کو آخری دن کیوں کرنا پڑا پہلے بھی پاک سال پڑن وزید تھے اس کے بعد میں آپ کو اگر سطح دینی تھی سیوسے نا کو تو آپ کو ودایق توڑ کے کیوں سطح دینی پڑی پہلے ہی ان سے گڑ بندن کر لے اگر سطح دینی پہلے ہی انہوں نے آنند پہنند میں پانچ سال سیوسے جا کو ستتا دے دی اس کے اچھا وہ دھائی سال ہی مانگ رہے تھے دوسری بات یہ کہ ایک باجو چلے جی گو ماہتا کو راجی ماہتا کا دلجا کوشید کرتے ہیں اس کے بڑی چھے دن بعد میں سب سے بڑی چالیس کروڑ کی قتل کھانے کی پرمیشن پڑا پڑ پڑا پڑا ساین کرتے ہیں چالیس کروڑ کا ٹینڈر تو کون کس کو بہر روپی بتا رہا ہے دوسری بات کہ مہارس کے جہاں سے روزگار آنے والے تھے وہ سب کے سب بڑے پروجیکٹ انہوں نے پورے کے پورے گجرات پہ ٹرانسفر کر دیئے تو مہارس کی جنتہ چاہتی ہے کہ ہمیں جو کام دے ہم جو مہنگا ہی کم کرے روزگار ہی کم کرے ہم اسے چاہتے ہیں اگر سارے کے سارے پروجیکٹ مہارس کے ابھی آگے بھی اگر پانچ سال سکتا ان کو دیتے تو یہ تو پورے مہارس کے کو کنگل کر دیں گے جو مہارس کے آج نمبر ون پہ آتا تھا اس کو انہوں نے آٹھ نمبر پہ لائے آج ہنگلر سٹیٹ میں دیکھو ایک سو پانچ نمبر میں جو دیش اپنا پچپن نمبر کے اس پہ تھا ایک سو پانچ پہ پہ پہنچ گیا تو کونسی ان لوگ بات کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سو پانچ جنگوں گھر پہ بیٹھا کے انہوں نے پڑنویس جی کو بنایا پڑنویس جی کو اس میں بھی انہوں نے دو بات کیا آدھی سٹیٹ انہوں نے آجید پوار جی کو دیوار آدھی ان کے پاس رکھا تو کیا یہ چاہتے ہیں اور مہارس سے کی جنتہ ابھی سب بیک چکی ہے جان چکی ہے کہ ہمیں کسے لانا ہے مہارس سے کا وکاس تیسے ہونے والا ہے اور مہارس سے کو کیسے ہمیں پائدہ پہنچانا ہے تو تھوڑا ہمیں بھی بتائیے نا فہمیدہ جی مہارس کی جنتہ کس کو لانا چاہتی ہے اور کیوں لانا چاہتی ہے آگاڑی کو پتہ ہے کہ جو روزگار ہے اگر فاکس ایم جیسے جو ادھا اٹھا کرے جی ہماری ماہ وکاس آگاڑی جب دائی سال تھی اتنے تین سے چار پرڈکٹ چھے پرڈکٹ میں رکھو لگتا یہاں تھے جو جیسے یہ ستہ میں بیٹھے ویسے انہوں نے گجرد پورے ٹرانسفر کر دیے اور آنان فانان میں دائی سال کچھ کام نہیں کیا لیکن دس دن کے اندر اتنے بڑے بڑے فیصلے لے لیے آمدار بھی ان کے ہو گئے ٹول ماں کے بھی ہو گئی لادلی بہین ہو گئی لادلے بھائیا ہو گئے یہ ساری یوجنائے انہوں نے آج دس دن کے اندر کر دی تو دائی سال میں کیوں نے کیا اور ایک باجو ان کے ہی منتری جیہ نکن گھٹری بولتے کہ ہمارے پاس میں پیسے نہیں ہے دینے کے لیے تو آگے کیسے ہم لوگ چلائیں گے یہ باجو اڈانی سات روپیہ میٹر کا آٹھ روپیہ کر دیا یہاں سینڈر میں بھی پیسے بڑا دیے یہاں جو ڈال چاول تیل وغیرے سبتہ اس میں بھی پیسے بڑا دیے تو ایک باجو گھر کے بجٹ پر ان لوگ پیسے لے رہے اور یہاں آٹھ ہجر کا بجٹ بارہ ہجر تیرہ ہجر کر رہے اور یہاں پندرہ سو روپیہ دے رہے تو لوگوں کو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے کیا کر رہی ہے اور ڈالی سال کچھ نہیں کرنے کے بعد دس دن پندرہ دن میں سارے انہوں نے میڑنا ہے ایک ساتھ میں فہمیدہ جی تھوڑا وشہ پہ آتے ہیں نا آپ نے یہ تو بار بار بتا دیا کہ انہوں نے دس دن میں ایسا کر دیا آپ ایسا کر دیا پر جو مہا وکاس اگاڑی بتا رہے ہیں اس کے بیچے میں جو صرف اٹھول چل رہی ہے اس پر بھی آپ کی درشتی جا رہی ہے کیسے ادھو تھاکرے کانگریس کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے ہیں اور کیسے کانگریس کے نانا پٹولے ادھو تھاکرے کی شرسائنا کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے ہیں اور اس کے بیچ میں آپ کیا کر رہے ہیں تھوڑا اس پر روشنی دیجئے نا دیکھیں 20 سے 25 سیٹ کے اوپر بن مطاب تھوڑا سا ہے وہ بھی چرچہ کر کے میرے کو لگتا ہے عرصو سنڈے ہے سنڈے کے دن ساری پچھر چلیئر ہو جائے گی اور جو ورش ہمارے بیٹھے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے نینے لیں گے اور یہ جنتہ کو بھی امید ہے اور ہم لوگوں کو بھی امید ہے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے لوگ صبح میں جیسے ریزرٹ چلائے ہیں تو اسی پر ڈسکشن چل رہی ہے کہ جو جس کا زور جہاں ہے وہ سیٹ ان کو دی جائے بلے پہلے کوئی بھی لڑا ہو تو اسی پر صرف من موٹھاؤ اور دو سو اٹھاسی میں سے بیس یا پچیس سیٹوں پہ ہی کچھ چل رہا ہے پاکٹی کی سیٹیں کلیئر ہیں فہمیدہ جی من موٹھاؤ کیول سیٹ کو لے کر نہیں ہے من میں جو تسل ہے وہ چہرے کو لے کر ہے چہرہ کون ادھا تھاگرے کی شفصہ نہ چاہتی ہے مدداتا فیصلہ چہرے پر کرے وہ چہرہ ادھا تھاگرے گوشت کرے کیا فہمیدہ جی مانتی ہے یہ مارش کی جنتہ ٹوٹی پڑھ رہی ادھا تھاگرے کو مکہ منتری بنانے کے لیے جیسا کشور تیواری جی بتا رہے تھے اس لئے کونگریز کو سر جھکا کر شفصہ نہ کی بات کو مال لینا چاہیے ادھا تھاگرے کو سی ایم فیصل گوشت کر دینا چاہیے کیا کہ دیف ہے مددہ جی دیکھیں ہمارے عدیت شرط پاوار جی نے دو چا دن پہلے ہی کہا ہے کہ جس حساب سے شیٹ سیرنگ ہوئے گی اس کے بعد میں جس کی بھی سیٹیں زیادہ آئے گی تاکہ جو بی جی بی کا حل ہوا کہ ایک سو پانچ سیٹ آنے کے بعد بھی ان کا مکہ منتری پر نہیں آیا چہرہ اور دوسرے کو تھوڑ پوڑ کر کے ان کو کرنا پڑا تو یہ چیز نہ ہو اسی وجہ سے پہلے سب نے بھی یہی کہا ہے کہ دیکھو جیسے بھی سیٹ ہے سیٹ شیرنگ ہو جائے گی اس کے بعد میں جس کی بھی سیٹ زیادہ آئے گی اس کا سی ایم پدنگ اس ویچار کے ساتھ میں ہیں کانگریز اس ویچار کے ساتھ ہے شرط پوار کی ان سی پی لیکن شیفزینہ کی توجہت ہے چہرہ ہمیں کو گوشت ہونا چاہیے اور دھاکرک ہونا چاہیے